سبسکرائب پر چینل ایسی پرائیز مجھے لائیو اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعت نہم کے تاریخ نویسی اس کے بھارت کو درپیش داخلی مسائل یہ تیسرے سبق کے سوالات اور جوابات کے سرگرمیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں امید ہے کہ آپ کو پچھلے ویڈیو پسند آئے ہوں گے اگر ہمارے ویڈیو پسند آتے ہیں تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلے شروعات کرتے ہیں بھارت کو درپیش داخلی مسائل سبق نمبر تین کے سوال جواب یہ جو اہم سوالات ہے اور جو مشقی سوالات ہے اس کی ترتیب کے حساب سے اس کو جوابات ہم نے ترتیب دیئے ہیں اب یہ استلاحات کی وضاحت کرنا ہے جس میں پہلا سوال ہے فرخہ پرستی فرخہ پرستی کیا ہے اس کی معنی بیان کرنا ہے فرخہ پرستی سے مراد اپنے مذہب کو اعلیٰ ماننا اور دوسرے مذہب کو ادنا سمجھنا ہے جب اپنے مذہب پر فخر کرنے میں شدت آ جاتی ہے تب وہ بیجا تفاخر میں تبدیل ہو جاتا ہے سماج میں خود کو اعلیٰ ماننے والے مذہبی گروہ کے وجود میں آنے سے وہ دوسرے مذہب کو ادنا سمجھنے لگتے ہیں اسی سے مذہبی اندھاپن یعنی جنون پیدا ہوتا ہے مختصر یہ کہ تنگ ذہن مذہبی تفاخر کی وجہ سے فرخہ پرستی وجود میں آتی ہے چلے دیکھتے دوسرا علاقہیت یعنی علاقہ پرستی کسے کہتے ہیں علاقہ پرستی یعنی علاقہیت اپنے علاقے کے تعلق سے بیجا تفاخر کا احساس اور دوسرے علاقے کو کم تر اور ادنا سمجھنے کا جذبہ پیدا ہونا ہی علاقہیت ہے اپنے علاقے سے متعلق اپنایت کے احساس کو بیجا علاقہی تفاخر کی وجہ سے منفی نویت حاصل ہوتی ہے اس کا برا اثر خومی یک جہتی پر پڑتا ہے چلے اگلا سوال کی طرف دیکھتے ہیں آنند پور صاحب کی تجویز خرارداد میں اکالی دل نے کون سے مطالبات کیے یہ بہت اہم سوال ہے بھارت کی جو داخلی مسائل ہے اس سے متعلق انیس سو تراتر عیسوی میں اکالی دل نے آنند پور صاحب تجویز خرارداد منظور کر کے مرکزی حکومت سے درج زیل مطالبات کیے نمبر ایک چندگن پنجاب کے حوالے کیا جائے دوسرا دیگر ریاستوں کے پنجابی زبان بولنے والے الہو کو پنجاب میں شامل کیا جائے تیسرا فوج میں پنجاب کی نمائندگی میں اضافہ کیا جائے اور چوتھا پنجاب کو مزید خود مختاری دی جائے فرقہ پرستی ختم کرنے کیلئے کون سے اخدامات کرنے چاہیے چلے اس کا جواب دیکھتے ہیں فرقہ پرستی ختم کرنے کیلئے نمبر ایک مختلف مذہب کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے ایک دوسرے کے تہوار اور تخریبات میں شرکت کرنا چاہیے تین ایک دوسرے کے رسم و رواج اور اچھے خیالات کو خبول کرنا چاہیے چار ایک دوسرے کے سماجی اور معاشی مسائل کی طرف منتقی انداز سے دیکھنا چاہیے اپنے مذہب کے تہیں بے جا تفاخر سے گریز کرنا چاہیے تیسرا ہے علاقہیت کب مضبوط ہوتی ہے اس کا جواب علاقہیت کب مضبوط ہوتی ہے اپنے علاقے کے تہیں بے جا تفاخر کے سبب علاقہیت مضبوط ہوتی ہے دوسرا اپنے علاقے ریاست کو ہی آلہ ماننے کی وجہ سے علاقہ پرستی وجود میں آتی ہے تیسرا اپنے علاقے سے متعلق اپنائیت کے احساس کو بے جا علاقہی تفاخر کی وجہ سے منفی نوعیت حاصل ہوتی ہے اور علاقہیت مضبوط ہوتی ہے چوتھا ترقیم ادم توازن کی وجہ سے علاقہی تفاخر پروان چڑھتا ہے پانچوہ علاقہی ادم مساوات مخامی روایات سخافت پر بے جا تفاخر سے علاقہیت مضبوط ہوتی ہے چلے اگلا سوال دیکھتے ہیں آپریشن بلو سٹار انجام دینا پڑا اس کی وجہ بتانا ہے آپریشن بلو سٹار انجام دینا پڑا انیس سو اسی اسوی میں پنجاب میں آزاد خالستان تحریک شروع ہوئی جو آگے چل کر شدت اختیار کر گئی دوسرا جنرل سنگھ وندرہ والے نے مسلح پیروکار جمع کر کے دہشت گردانہ سرگرمیوں کا آغاز کیا تیسرا اس نے مذہبی مخامین اخکال تخت میں پناہ لی ان کے پیروکاروں نے سوارن مندر پر خفزہ کر کے دہشت گردانہ کاروائیاں کی سوارن مندر قلع جیسا ہو گیا اور امن کو خطرہ لاحق ہو گیا چوتھا سوارن مندر سے ان دہشت گردوں کو باہر نکال کر پنجاب میں امن و آمان خائم کرنے کے لیے مرکزی حکومت کو آپریشن بلو سٹار انجام دینا پڑا چلے اگلا دیکھتے ہیں فرقہ واریت کا پوری طاقت سے مخابلہ کرنا ضروری ہے جواب پہلا تنگ ذہن مذہبی تفاخر کی وجہ سے فرقہ پرستی وجود میں آتی ہے اس بیجہ تفاخر کی وجہ سے ایک دوسرے پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے دوسرا اعتماد ٹوٹنے سے سماجی یک جہتی کے نقصان پہنچتا ہے سماج کے امن و آمان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تیسرا مذہب کے نام پر فسادات ہوتے ہیں جن میں وسیع پیمانے پر جانی و مالی نقصانات ہوتے ہیں چوتھا اس بدامنی کا فائدہ دشمن ملک اٹھاتے ہیں اس لئے پورے طاقت سے فرقہ پرستی کا مخابلہ کرنا ضروری ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے